بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظر گرامی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے روزنامہ جنگ کی ایک لیڈنگ جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ سیول سرونٹ ایکٹ میں ترامین کا فیصلہ پینشن میں کمی یا خاتمے کا ثواب دیدی اختیار وفاق کو دیا جائے فینانس ڈویجن اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے مشابرت سے ڈرافت تریار کر لیا فارق کیے گئے ملازمین کو مالی پائکیج دینے کے لیے ایکٹ میں ترامین ہوں گی اطلاق مؤثر با ماضی نہ کیا جائے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہ کیا جائے یہ وزارت قانون نے کہا ہے فینانس ڈویجن سے لیکن حتمی منظوری جو ہے وہ وفاقی کا بھی نہ دے گی تو اس سسلے میں ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ جو فینانس ڈویجن کا ایک سمری تھا لیٹر تھا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو آج کے یہ روزنامہ جنگ میں آج کی یہ خبر ہے دو ستمبر دوہزار چوبیس کا یہ اخبار جس میں یہ لیڈنگ جو ہے وہ خبر ہے کیونکہ کل کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ بیپر کی ایسے چھوڑتے رہتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ بڑا موقع قسم کا روزنامہ ہے پاکستان کا سب سے پرانا اس کی یہ مین سرخی ہے لیڈنگ جو ہے وہ سرخی جس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سیول سرونٹ ایک میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے یہ آگے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس کی تفصیل اس میں یہ ہے کہ سیول سرونٹ ایک میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں متاثرہ ملازمین کا تحفظ ایڈجیسمنٹ اور فراغت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات دو ستمبر کی یہ خبر اور اس میں سسلے میں ملازمین اور خصوصاً پینشنرز اور فیملی پینشنرز یہ پوچھ رہے تھے کہ ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ جو رائٹ سائزنگ یا جو محکمہ ختم کیے جا رہے ہیں پی ڈی و ڈی یا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن تو ان کے ملازمین کے جو تحفظ ہے ان کا تو ان کو تحفظ دینے کے لیے سیول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہیں لیکن اس میں جو ایک اہم ترمیم ہے وہ سیکشن نائنٹین کی ایک شک کا اضافہ ہے جس میں وزارت خزانہ نے تجویز دی ہے فینانس ڈویجن نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینانس ڈویجن نے سیکشن نائنٹین میں ایک اضافہ کرنے کی تجویز دی ہے سیول سرونٹ ایکٹ کے کہ جس کے تحت وفا کی حکومت کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جب بھی ضرورت ہو پینشن کے موجودہ فروایت میں کمی یا اضافہ کر سکتی ہے یا اس پینشن کو ختم کر سکتی ہے یہ وفا کی حکومت کا ثواب دیدی اختیار ہوگا تو اس سسلے میں جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں یا فیملی پینشنرز ہیں وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یعنی ان کی پینشن بھی آیا ختم ہو سکتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس سسلے میں جو وزارت قانون ہے اس نے بھی یہ رائے دی ہے کہ اس کا اطلاق موثر با ماضی نہ کیا جائے یعنی اس کو ماضی سے اس کا اطلاق نہ کیا جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی والا سیول سرمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ترمین کی جائے اس کا اطلاق موثر با ماضی نہ کیا جائے ورنہ ہائی کورٹ میں دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا تو اس کا اطلاق اگر یہ ترمیم ہوتی بھی ہیں تو اس کا اطلاق آئندہ آنے والے ملازمین یا پینشنرز پر ہو سکتا ہے اس کا اطلاق پرانے ملازمین یا پینشنرز پر نہیں ہوگا جو پرانے پینشنرز ہیں خصوصا جو دس بارہ سال پانچ سال پہلے سے جو ہے وہ پینشن لے رہے ہیں تو ان پر ان جو ترمیم ہو رہی ہیں سیول سرونٹ ایکٹ میں پینشن کے خاتمے کی سلسلے میں جو کہا جا رہا ہے تو اس کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا وزارت قانون نے یہ رائے بھی دے دی ہے لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ کبھی نہ کرے گی اور اس وقت جو یہ بل ہے یا یہ ڈرافٹ ہے یہ واپس فیناس ڈیویجن کے پاس جا چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے پاس سوری اور وزارت قانون نے بھی اس پر رہ دے دی ہے تو یہ اب منظوری کے لیے وفا کی کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جو ریسنٹ اجلاس چل رہا ہے وفا کی اپنا پارلیمنٹ کا تو اس میں یہ پیش کر دیا جائے تو یہ ایک اہم نیوز تھی جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں